آج میں جنابِ آلی پاکستان کے کوچس اور آزم خان کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں ویڈیو غور سے آپ نے دیکھنی ہے پاکستان کے کوچ ازر محمود کہتے ہیں پشلی پریسریز کانفرنس میں جب نیوزیلینڈ کے خلافہ اینڈ ہوئی تھی کہ ہمارے پلیئرز کو ہم نے انیلیسز کیا ہے ہم نے تجزیہ کیا ہے اس لیبرٹری میں جا کے کہ یہ سنگل کو ڈبل میں کنورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے فٹنس کے مسائل ہیں یہ نا بڑی کمزوریاں ہیں کمیاں ہیں یہ نیوزیلینڈ کی جو ٹیم تھی وہ بہت اچھی تھی اور یہ وہ کچھ کمی کتائی ہے جو کہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے تو سر یہ اس سیریز میں تو آزم خان نہیں کل رہا تھا نا تو ابھی اس سیریز میں آزم خان آ رہا ہے تو کیا وہ سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کر سکتا ہے کیا اس کی وہ فٹنس ہے کیا وہ ڈبل کو تین میں کر سکتا ہے کیا تین کو چار میں کر سکتا ہے جواب کیا ہوگا آپ کو میرا نہیں اچھا پھر یہ جدہ اگلا جواب کیا دیں گے یہ کہیں گے نہیں سر وہ سنگل ڈبل نہیں وہ پاور ریٹنگ اتنی اچھی کرتا ہے کہ چوکے چھکے سے حساب برابر کر دیتا ہے سر کدھر ہے مجھے دکھائیں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں سر سر میں نا زوم لینس لگا گیا آپ تو دربین سے چاند اور پتہ نہیں کون کون سر ستارے دیکھ لیتے ہیں میں اس ستارے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں چوکے چھکے جو اس نے سمال کے اپنے بوجے میں رکھے ہوئے ہیں اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں سر ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں کہاں ہیں کہ احمد والے دن نکلیں گے کیا یہ رنس نہ تو آپ کا وہ لوجک ٹھیک ہے کہ یہ سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کر سکتا ہے نہ تو اس فٹنس پر بیٹھتا ہے نہ یہ فیلڈنگ کر سکتا ہے وکٹ کیپنگ میں بھی زیادہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ پیر چلتے نہیں ہیں اور جب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ چوکے چھکوں سے برابر کر دے گا تو سر چوکے اور چھکوں سے برابر کیسے کرے گا وہ تو اسے مارتا ہی نہیں انٹرناشنل کرکٹ میں ہاں لیگ کرکٹ میں مروا لو جتنے مرضی چوکے چھکے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن انٹرناشنل کرکٹ میں اس سے نہیں لگتے ہیں اچھا اتنے میچز کھیل لیے ہیں اتنی چھوٹی اس کی ایوریج ہے آپ کو اگر کوئی دس میچ بعد کوئی ایک بیس رنز کرنے تو سر وہ تو کوئی گیارویں نمبر کا بیٹسمن بھی کر لیتا ہے پھر آپ کو ایسا پراپر بیٹسمن کھلانے کی کیا ضرورت ہے وکٹ کیپنگ آپ سے نہیں ہوتی ہے فیلڈنگ آپ نہیں کر سکتے ہو بیس میچ بعد ایک آپ سے چھوٹی ایننگز کی ہم توقع رکھے تو سر پھر آپ کو یوگنڈا کینیا سومالیا سینگال پاکستان میں میرٹ میں آپ کی جگہ نہیں بنتی بھائیہ سیدھی اور سچی بات ہے یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں پاکستان میں پلیئر کو سیٹ کرنے کے لیے ٹیم میں ڈالنے کے لیے الگ کرائٹیریا کر لیا ہوتا ہے الگ الگ دلیل ڈال لی ہوتی ہے جیسے ابھی حسن علی کو فٹ نہیں کر رہا ہے ٹیم میں اسی طرح سے کہ جی وہ سینئر پلیئر ہے اسی طرح سے اس کو کہا جی یہ ببلو پلیئر ہے یہ ببلو مارا سب سے پیارا شہزادہ پلیئر ہے ببلو کو کوئی کچھ نہ کہنا نانا ببلو کے پاپا بڑے آدمی ہیں نانا ببلو کو کچھ نہیں کہنا ببلو رنز کرے نہ کرے ببلو ٹیم میں رہے گا ببلو کے دادا بو کی ٹیم ہے انہوں نے ایجاد کی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے لیبارٹری میں بیٹھ کے ٹھیک ہے ہاں ببلو کے لیے سٹینڈرڈ اور ہیں باقی غریب کے بچے کے لیے سٹینڈرڈ اور ہیں غریب کے بچوں کو چانس نہیں دیتے وہ کذافی سٹیڈیم کے باہر اپنے کٹ بیک کو آگ لگا دیتے ہیں ان کے کانوں کے نیچے سے جون ہی رنگتی ہے وہ پاکستان میں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں آمیر یامین بڑا ٹیلنٹی لڑکا ہے ملتان کا آل راؤنڈر تو اس کو یہ چانس نہیں دیتے ہیں وہ سیزن سے سیزن پرفارم کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آخری نیوزلینڈ کے دورے پہ پاکستان گیا تو اس میں آئی تنک دوزار اٹھارہ والا اگر میں غلط نہیں ہو تو اس کے بعد سے اٹھارہ یا بیس والا تو اس میں وہ پرفارم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیم میں آتا نہیں ہے وہ ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے عمر امین اتنی پرفارمس دیتا ہے دومیسٹک ریکٹ میں کیونکہ بورڈ میں اس کے لئے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے تو عمر امین ٹیم کے اندر آتا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور سائب زدہ فران رنز کرتا ہے وہ ٹیم میں آتا نہیں ہے کامران غلام اتنے رنز کرتا ہے ڈومیسٹک میں اس کا کوئی بولنے والا نہیں ہے وہ ٹیم میں آتا نہیں ہے ٹھیک ہے عثمان سلاودین اتنے رنز کرتا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک میں اس کے لئے کوئی بولنے والا نہیں ہے وہ ٹیم میں آتا نہیں ہے لیکن دوست جو ہے نا وہ فوراں سے پہلے آ جاتے ہیں تو یار تم لوگ یہ کام کرو کرکٹ میں ایسی محنت کر رہے ہو دوستیاں لگا لو کوئی کپتان سے بابر سے لگا لو ہیڈ کوچ سے حضر محمود سے لگا لو شاداب خان کی بالنگ دیکھو اتنی گندی بالنگ اتنی گندی بالنگ کہ لیک سپننر کہنا بھی جو ہے نا اس میں میرا خیال ہے گناہ ہے اور چونکہ وہ حضر محمود اسلامباد جنائٹیڈ کے بھی ہیڈ کوچ ہے نہیں آپ کا شاداب خان باہر نہیں ہوگا انہوں نے جنون سپننر اسامہ میر کو باہر کر دیا جو کہ پی ایس ایل کا ہائی ایس وکٹ ٹیکر تھا آپ کے پانچ میں ٹی ٹونٹی میں تنی بیترین بالنگ کی لیکن شاداب نہیں باہر ہوگا گناہ ہے سر کانوں کو آت لگائیں وہ باہر نہیں ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ ہر پلیئر کے لیے انہوں نے ہر پلیئر کی سیٹنگ بنائی بھی ہے میرا پلیئر سیٹ رہے میرے دوست سیٹ رہے ہیں جگر جانی سیٹ رہے ہیں ان کی جگہ ان کو ایسے نمبر دیے جاتے ہیں کہ نہیں جی ٹیم میں پرفارم نہ کریں نمبر چینج کر دو ان کا اچھا جی پرفارم نہیں کر رہا تھا نہیں باولنگ نہیں بیٹنگ آل راؤنڈر ہے نام چینج کر دو لیکن ٹیم کے اندر رہیں گے لیکن جس بچارے کے جگہ بنتی ہے اس کو نہیں ابھی ٹیم میں اصل ان کے بانے سو ہیں ٹیم میں جگہ نہیں ہے ایکچولی ان کو ابھی اور محنت کرنی ہے ان کے سٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے سو کیڑے نکال دیں گے جینمن بندے کے ٹیم میں لانے کے لیے کہ یار نہیں ابھی جگہ نہیں بن رہی ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے لیکن جو پرفارم نہیں کر رہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں ٹیم میں بیٹھ کے ٹیم ہار رہی ہے اگر تم اتنے اچھے پلیئر ہو تو ٹیم کیوں ہار رہی ہے دو سال سے کوئی آپ بالیٹرل ٹی ٹونٹی سریز نہیں جیتے ہو تو ٹیم ہار کیسے رہی ہے مجھے اس چیز کا جواب دے دو تو اگر آپ جس دن جواب دے دو گے تو ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے لیکن لوجیکل جواب ہونا چاہیے بھائی لوجیک کے ساتھ اپنی اپنی سیٹنگ بنائی بھی آپ لوگوں نے کہ میری بس جگہ پکی ہو جائے میں کپتان اگلے چھ مینے کے لئے ہو گیا نا سال کے لیے چولو بھائی میری تو روٹیاں پکی ہیں نا باقی جائیں بارڈ میں پاکستان کرکٹ جائے بارڈ میں جہاں مرضی جائیں میری روٹی سیدھی ہے میری لائن سیدھی ہے میری پی سی بی چیئرمن کے ساتھ لائن سیدھی ہے کوئی مسئلہ نہیں سر مجھے کیا ٹینچن ہے آپ کی پورے آوے کا آوہ بگڑا ہے سر سسٹم بھی بگڑا ہے تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب تک آزم خان رہیں گے نا جتنے تو اس ملک میں صاحب زدہ فرحان جتنے بھی ہیں نا وہ سٹرگل ہی کرتے رہیں گے کیونکہ ان کے لئے بولنے والا کوئی نہیں ہے ہاں بولیں گے ضرور میں اور آپ کیونکہ ہم لوگ کرکٹ کا دکھ درد رکھتے ہیں اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور تب تک اٹھاتے رہیں گے جب تک میریٹ قتل عام بند نہیں ہوگا